بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویورد جو پیج اور یوٹیوب چینل آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ کپک پولیس کانسٹیبل کا 2018 کا پیپر ہے اور یہ فرینڈز اس کے علاوہ میں نے کپک پولیس 2019 کا پیپر آلریڈ اپلوڈ کیا ہوا ہے اور اس کی لنکس جو ہیں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر کسی نے نہیں دیکھے ہیں تو اسی پر دیکھ لیجئے گا اس کے علاوہ فرینڈز اس کا بھی میں نے پارٹ ون اپلوڈ کر لیا ہے اور اس کا لنکس جو ہے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے اگر کسی نے نہیں دیکھا ہے تو اس کو بھی دیکھ لیجئے گا ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کیجئے گا اس کے علاوہ فرینڈز ہمارا یہ جو یوٹیوب چینل ہے جاؤزم سیکیوز اس کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور بیل والی آئیکن پر کلک کیجئے گا تاکہ جیسے ہی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملے سٹارٹ کرتے ہیں پسٹن نمبر ون ہے چوز تا کریکٹ پیسیو وائس تو اس میں سے پیسیو وائس کریکٹ جو ہے یو آر ناؤن بائی می یہ اس کا کریکٹ انسر ہے مختصر تفصیل اس کی یہ ہے آپ میرے ذریعے جانے جاتے ہیں تو اس کا انگلیش میں ہے یو آر ناؤن بائی می اس کے بعد پسٹن نمبر ٹوئنٹی سیون کو دیکھیں تو کیا مختصر تفصیل اس کی یہ ہے کیا گلاس میں کچھ پانی ہے تو کچھ کے لئے سمیوز ہوتا ہے اس کے بعد سوال نمبر ٹوئنٹی ایٹ کو دیکھیں پاکستان کا پہلا صدر کون تھا پاکستان کا پہلا صدر جو ہے یہ اسکندر میزہ تھے مختصر تفصیل اس کی یہ ہے اسکندر میردہ پاکستان کے آخری گورنر بھی تھے پاکستان کے اب تک چار گورنر رہ چکے ہیں پہلا جو تھا قیدی آزم تھا اور آخری جو تھا یہ اسکندر میردہ تھا اور آپ بھی پاکستان کے پہلے صدر تھے اس کے بعد نیکسٹ پیسچن ہے پاکستان کے موجودہ چیف ائر سٹاف کون ہے تو پاکستان کے موجودہ چیف ائر سٹاف جو ہے یہ مجاہد انور خان ہے اور اس کی مختصر تفصیل یوں ہے پاکستان کے موجودہ چیئرمین جائنٹ چیف آف کمیٹی زبیر محمود تھا حیات ہیں پاکستان کے موجودہ آرمی چیف جو ہیں یہ جنرل کمر جاوید باجوا ہے سرسید سرحد کسے کہا جاتا ہے یہ صاحب زادہ عبدالقیوم کو کہا جاتا ہے دین مکمل ہونے سے متعلق آیت کس صورت میں موجود ہے یہ صورت البکر المائدہ میں موجود ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے تین مکمل ہونے کے بارے میں حوالہ قرآن مجید کی صورت البکر المائدہ کی آیت نمبر تین میں ہے اس کے بعد نیکسٹ قویسٹن ہے قویسٹن نمبر 32 وضوح احضاب کب پیش آیا وضوح احضاب جو ہے یہ پانچ ہجری کو پیش آیا اس کے علاوہ وضوح بدر جو ہے یہ دو ہجری کو پیش آیا تھا قویسٹن نمبر 33 کو دیکھیں عدوہ کے معنی کیا ہے عدوہ کے معنی ہے تیار کرو اس کے بعد نیکسٹ قویسٹن ہے قویسٹن نمبر 34 آئیلی زندگی سے کیا مراد ہے آئیلی زندگی جو ہے یہ خاندانی زندگی کو کہتے ہیں اس کے بعد قویسٹن نمبر 35 کو دیکھیں مذکر لفظ بتائیں مذکر لفظ جو ہے اس میں تحفہ ہے قویسٹن نمبر 36 کو دیکھیں سموکنگ از ناٹ ڈیش ان پبلک پلیس ہے عوامی مقامات پر سیکنڈلر تنوشی کی اجازت نہیں ہے پرمیٹڈ اس میں پرمیٹڈ آئے گا اس کے بعد قویسٹن نمبر 37 کو دیکھیں وی شوڈ بی لائل ڈیش آور کنٹری تو اس میں ٹو آئے گا اس کی تفصیل اس طرح ہے ہمیں اپنی ملک کے ساتھ وفادار ہونا چاہیے نیکسٹ قویسٹن ہے سوال نمبر 38 کس لفظ کے شروع میں کسی لفظ کے شروع میں لگائی جانے والی علامت کیا کہلاتی ہے اس کو ہم سابقہ کہتے ہیں اس کے بعد سوال نمبر 39 کو دیکھیں وادی کپلو پاکستان کے میں کہاں واقعہ ہے یہ بلتستان میں واقعہ ہے اس کی تفصیل کچھ یوں ہے وادی کپلو گلگن بلتستان میں واقعہ ہے اور یہ سکردوں سے 110 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس کے بعد سوال نمبر 40 کو دیکھیں پاکستان کی پہلی ہواباز خاتون کی نشاندہ ہی کریں شکریہ خانم جو ہے یہ پاکستان کی پہلی ہواباز خاتون تھی اس کے بعد بہتصار تفصیل اس کی یوں ہے شکریہ خانم نے بطور پائلٹ 1959 میں ٹریننگ کا میاں بھی سے مکمل کی یہ پاکستان کی پہلی ہواباز خاتون تھی اس کے بعد دنیا کی پہلی ہواباز خاتون کا نام ایمیلیا آر ہرٹ ایمیلیا آر ہرٹ تھا انہوں نے 1920 میں پہلی بار ہوای جہاز اڑایا اس کے بعد نیکسٹ قیسٹن ہے قیسٹن نمبر 41 قومی نغمہ جیوے جیوے پاکستان کس نے لکھا یہ جمیل الدین آلی صاحب نے لکھا جمیل الدین آلی صاحب نے یہ مختصر تفصیل اس طرح ہے اس کی جمیل الدین آلی صاحب کا پرانا نام نوابزادہ مرزا احمد خان تھا آلی اس کا تخلص تھا آپ نے 1965 کے جنگ کے دوران مرین آمد جیوے جیوے پاکستان لکھا اس کے بعد نیکس قیسٹن ہے قیسٹن نمبر 42 آغانستان اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات کا آغاز کب ہوا یہ نومبر 1948 میں ہوا قیسٹن نمبر 43 کو دیکھیں روضہ کب فرض ہوا روضہ جو ہے یہ دو ہجری کو فرض ہوا سوال نمبر 44 کو دیکھیں which one of the following spelling is not correct bottle کی spelling صحیح ہے speak کی بھی صحیح accommodate جو ہے اس کی spelling صحیح نہیں ہے قیسٹن نمبر 45 کو دیکھیں choose the correct passage lighted lightning struck the house the house has been struck by lightning تو گھر میں بجلی گیر گئی یہ اس کا correct answer ہے یہ اس کی تفصیل ہے question number 46 کو دیکھیں dash car made dash loud nice تفصیل اس کی کچھ یوں ہے car نے زور سے شور مچایا تو اس میں right answer ہے the car made allowed option a question number 47 کو دیکھیں لکات کے مسارف کے کتنے مسارف ہیں لکات کے جو ہے heads آپ ہیں اور اس کی تفصیل اس طرح ہے آٹھ مسارف زکاة میں فقراء اور مساکین عاملین زکاة معالفت القلوب غلام مکروض فی سبیل اللہ اور مسافر ہیں پسجن پسجن نمبر 48 کو دیکھیں یوم الفرقان نام ہے یہ غزر بدر کا نام ہے سوال نمبر 49 کو دیکھیں اصل شرف اور فضیلت کا محال کامیار سب نہیں بلکہ تقویہ ہے سوال نمبر 50 کو دیکھیں مددگار میں گار کیا ہے یہ لاہقہ ہے ہو سکتا ہے میں اس میں غلط ہو لیکن مجھے پھر کریکٹ کیجئے گا امید ہے فرنڈز کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر اچھے لگی تو ہماری اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اس کے علاوہ فرنڈز اس کے باقی پارٹ بھی میں اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ جل ہی قطع کیلئے مجھے اجازت دیجئے گا ایڈ من عارف کین کے ساتھ اللہ حافظ